السلام علیکم ڈیر سٹرینٹس ویڈکیشن فر آل آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ریگارڈنگ دا فی آر سٹائپنڈ آف نرسنگ کالجز اسپیشلی دا گورنمنٹ نرسنگ کالجز تو بہت سے سٹرینٹس اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کیا فی ہوتی ہے بھائی کیا سٹائپنڈ ہوتا ہے کیا کیا اپرچونٹیز ہوتی ہیں تو اس بارے میں دوبارہ سا ہم گھائٹ کر دیتے ہیں تو کچھ نرسنگ کالجز ایسا ہے کہ شروع شروع میں آپ سے کچھ فی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تاکہ اسپیشلی وہ بکس کے لیے ہوتی ہے یا پھر اگر وہ یونی فارم دے رہے ہیں آپ کو تو یونی فارم کے لیے کر سکتے ہیں یا پھر اگر ریجسٹریشن ہو رہی ہے تو اس کے لیے وہ آپ سے فی لیتے ہیں اور بیسیکلی نرسنگ کالجز میں پر مند جو ہے وہ سٹائپنڈ دی جاتا ہے ان پنجاب جو سٹائپنڈ ہے وہ ہے اکتیس ہزار چار ستر کیوں بھائی مند میں لڈو بھونٹا تو اکتیس ہزار چار ستر جو ہے وہ گورنمنٹ انسٹیوٹ میں سٹائپنڈ دی جاتا ہے پر مند اور کوئی فیس پر مند یا اینوالی نہیں لیتے لیکن 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 ایک مند میں ایک بات آپ سے ضرور کروں گا سٹائپنڈ کے لیے اس فیلڈ میں کبھی نہ آئیے گا کیونکہ آپ ایک دفعہ اس میں ٹرائپ میں فس گئے تو پھر واپسی کا راستہ بند ہی ہو جاتا ہے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ اس فیلڈ میں جائیں جس میں آپ کا لگاؤ ہے اگر آپ پر لگاؤ ہے میڈیگل میں آپ آنا چاہ رہے ہیں آپ کو چاہے سٹائپنڈ ملے یا نہ ملے آپ کو اس فیلڈ سے آپ کا دل کرتا ہے میں اس فیلڈ میں جاؤں تو پھر آپ آئیں کیونکہ اس میں آپ کو سٹائپنڈ پر کیا جا رہا ہے آپ کو ریلیٹر سبجیکٹ بڑھنے بڑھیں گے اگر آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان سبجیکٹس میں تو آپ کیسے کر پائیں گے آپ کو فیلڈ میں کام کرنے کا ہی پتہ نہیں ہے آپ کا دل ہی نہیں کارا فیلڈ میں کام کرنے کا تو کیا فائدہ مطلب آپ اس سٹائپنڈ کے لیے آپ اپنی پوری زندگی پھر برباد منت کیجئے گا کیونکہ ساری زندگی پھر آپ اسی فیلڈ سے جورے رہیں گے پھر وہ ہی ہے کہ آپ بس بریڈ اینڈ بٹر کے کے لیے دوڑتے پھریں گے آپ کی جو ڈریمز ہیں وہ تو ایسے ہی ڈریمز ہی رہیں گے سو یہ فیصلہ بہت سو سمجھ کریجی گا اپنے کیریئر کا that's my point باقی آپ سمجھدار ہیں سمجھدار ہیں